اسلام علیکم پروگرام آج کے اخبار کے ساتھ میں ہوں رضا عباس اہم موضوعات کی طرح ہمیشہ کی طرح بات کریں گے آج کے بھی پروگرام میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ پاکستان نے جو عبرتناک جو شکست دی ہے بھارت کو اور اس کے ساتھ ملکی سیاست میں کیا چل رہا ہے اور مہنگے کی خلاف ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عوام کافی پریشان بھی ہمیں نظر آ رہی ہے اور حکومتی جتنی بھی آپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں وہ سڑکوں پر نکل آئی ہیں پی ڈی ایم جو ہے وہ متحرک ہوتی بھی ہمیں نظر آ رہی ہے اور دوبارہ سے سڑکوں پر آتی بھی نظر آ رہی ہے ریلیا ہو رہی ہے جگہ جگہ جماعت اسلامی اپنے تین جو ہے وہ جلسے کر رہی ہے اور پاکستان مسلمی قنون ہو یا ملالا فضل مانج یا یو آئی فے ہو یہ تمام جو پی ڈی ایم کا جسے کہہ لیں کہ ایک جو اپوزیشن جماعتوں کی ایک جو تحریک تھی وہ اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ دوبارہ سے جان ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے اور تمام چیزوں کی اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور جام کمال صاحب نے بھی صفحہ دے دیا ہے تحریک ایدم کی جو کاروائی ہونی تھی وہ اب جو ہے وہ معتل ہوگی ہے کیونکہ جام کمال صاحب نے وزیراعہ بلوٹسان جو ہے وزیراعہ ہونے کی حیثیت سے وہ خود مصافی ہو چکے ہیں ان تمام موضوعات کے پر بات کریں گے ہمیں سٹوڈیو میں جوائن کیا ہے رانہ عبدالرب کال امنگار بھی ہیں سینہ تجزیہ کار بھی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ہمیں ٹیلیفونک لائن کے اوپر جوائن کریں گے سردار محمد یوسف پارلیمانی لیٹر کیپی اسیمبلی پاکستان مسلمی نون کے نائم صدر بھی ہیں اور سابق وفاقی وزیر بھی ہیں ہم اسے ٹیلیفونک لائن کے اوپر موجود ہیں سردار محمد یوسف صاحب سردار صاحب سب سے پہلے آپ کا تو بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے بہت شکریہ اس کے ساتھ سب میں پہلا سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ مہنگائی کے خلاف جو ہے اوپوزیشن جو ہے پی ڈی ایم دوبارہ متحرک ہوگی ہے سڑکوں پر ہمیں جو ہے وہ نظر آ رہی ہے متحرک نظر آ رہی ہے حکومت تو کافی مطمئن ہے پی ڈی ایم ان تمام چیزوں کے اندر کیا کر لے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم رضا صاحب آپ کو پتہ ہی ہے کہ ملکی حالات آپ کے بھی سامنے پوری عوام کے سامنے ہیں کہ اس وقت حد سے زیادہ جو مہنگائی ہوئی ہے بیرزگاری ہوئی ہے پوری قوم اس وقت مسئیبت میں مبتلا ہے اور بالکر اسی وجہ سے عوام کیا یہ حق بنتا ہے کہ وہ حکومت سے جو اپنا مطلب ہے ایک ریلیف ہے وہ ضرور لیتے لیکن حکومت کو اس بات کو کوئی احساس نہیں ہے پچھلے تین سال میں ہر چیز کی قیمتوں میں اضافہ ہوئے بلکہ اب ہر چیز جو قردنوش کی چیزیں ہیں یہ پیٹرول ہے ڈیزل ہے بجلی ہے گیس ہے اس کی قیمتوں میں اضافہ ہی ہوئے اسمان سے باتیں کرتی ہیں قیمتیں ہیں تو اس وجہ سے پی ڈی ایم یا جس میں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے سب سے بڑی جماعت ہے اور جمعیت اللہ علیہ السلام باقی جو جماعتیں سب نے جو یہ فیصلہ کیا یہ عوام کی ترجمانی ہے اور عوام کا حق بنتا ہے اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم جو حقائق سامنے لاتے رہیں لیکن حکومت اس پر کوئی عمل نہیں کرتی تھی اس لئے یہ اتجاج جو شروع ہوا ہے یہ اتجاج ملک بھر میں عوامی اتجاج الحمدللہ اس میں سارے لوگ ہی شامل ہیں کیونکہ موجودہ حکومت کا جو گراب گرہ ہے آپ خود اندارہ لگا سکتے ہیں کہ تقریباً تتر پہ چتر فیصد حکومت سے لوگ جو ہے نالائیں جو پہلے یہ امید میں تھے کہ شاید جو یہ انہوں نے اپنا منشور الیکشن سے پہلے عوام کے سامنے رکھا تھا ایک کروڑی نوکریاں دیں گے پچاس رات مکان بنائیں گے اس کے ساتھ ہی یعنی ہر چیز میں جو قیمتوں ہیں اس میں یہ کمی کریں گے لیکن ہر چیز اس کے برعکس ہوئی ہے ہر چیز سے یہ حکومت ناکام رہی ہے جو بادہ وحید کیے تھے بلکل اس کے خلاف بھی کام کر رہے تھے اب تو کسی کو ان پر اعتماد ہی نہیں رہا لیکن یہاں پر سردار صاحب یہ بھی بتائیے گا چونکہ آپ نے مہنگائی کے حوالے سے جو بات کی ہے پی ڈی ایم بھی ہمیں سڑکوں پر اسی معاملے کے پر نظر آتی ہے مگر کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ حکومتی جو جماعت ہے پاکستان ذریق انصاف وہ یہ موقف اپنائے ہوئے ہیں کہ مہنگائی کی ایک وجہ ایک تو عالمی مارکیٹ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں چونکہ ملک جو خسارے میں ملا ہمیں قرضوں کی آدائیگیاں اتنی کرنی تھی جو سابقہ حکومتیں ہیں انہوں نے ہمیں ملکی ایسی حالت میں دیا کہ مہنگائی کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا ہم سیٹ کر رہے ہیں وقت لگے گا بہت در اثر یہ ہے کہ یہ تو خیر انہوں نے ایک شروع سے پرگنڈا بنایا ہوا ہر چیز وہ سابقہ حکومتوں پر ڈالتے ہیں اب ان کا کیا کام تھا اگر یہ سابقہ حکومتوں نے یہ کیا تھا تو تین سال تو ان کے بھی گزریں ہیں اس میں کیا یہ تبدیلی لائے ہیں یہ نیا پاکستان کا جو نعرہ لگایا تھا تو اس میں کیا نیا پاکستان میں تبدیلی لائے اور پچھلا موازنہ کریں جو ہمارے دور کے میاں نواز شریف صاحب کے دور کے اور اس کا موازنہ کرنے ہی بالکل آپ کے سامنے قیمتوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جتنی بھی چیزیں ہیں چاہے اس وقت جو پیٹرول میں رکھا ہے اس وقت پیٹھ روپے تھا تو آج ایک سو سنتی روپے ہے اور اسی طریقے سے یہ پیٹرول ایک سو اکتالی روپے اور ڈیزل ایک سو سنتی روپے یہاں تو اسی طریقے سے جو چینی کو اس وقت کیا باؤ تھا اب کیا ہے آٹا کے سو اکترہ تھا اب کیا ہے تو یہ جو تین سال کے عرصے میں یہ ساری چیزیں اپنے جان چھڑانے کے لیے سابقہ حکومتوں پر ڈالتے ہیں آپ ان پر کوئی اعتماد نہیں ہے یہ ویسے منگڑت اور جھوٹی باتیں ہیں پچھلے ورسے میں جو باتیں آئیں چیلنج کر سکتے ہیں ہم بالکل اس پر یہ ڈیبیٹ کریں اور جو اسملی میں ڈیبیٹ کریں بار ڈیبیٹ کریں یہ اس سے تو بھاگتے ہیں یہ ساری چیزیں سابقہ حکومتوں پر چھوڑ دیتے ہیں تو یہ کس مرض کی دعا ہے یہ کیا ہوایت ہے انہوں نے جو منشور اپنا رکھا تھا اس پر کوئی عمل کیا ہے کوئی بات ہوئی ہے بالکل یہ ان کی اپنی ناکامی ہے نالائکی ہے مس منیجمنٹ ہے یہ کوئی چیز علاقے دیکھو بجلی پچھلی جو ہماری حکومتوں میں اس وقت کتنا لوڈ شیٹو گوتی تھی صرف سرپلس بجلی دیکھر ہماری حکومت گئی ہے سایدھے بارہ ہزار میگا وارڈ بجلی پیدا کر کے گئی یا گیسی سی طریقے سے سرپلس دیکھر گئی تھی تو یہ تو ہر مہاد پار یعنی جو ناکام ہوئے اب ان کے پاس سوائس کے سابقہ حکومتوں پر یہ تنقید کرتے ہوئے ان کی ذمہ داری لگاتے ہیں اور اپنے ٹھیک ہے سردار صاحب آپ کا اس حوالے سے جو ہے وہ موقف آ گیا مگر مجھے ساتھ یہ بھی بتائیے گا ہم نے پہلے یہ دیکھا کہ پی ڈی ایم جو ہے کافی پہلے متحرک بھی ہوتی ہے آپ سینٹ الیکشن میں بھی بڑی جو ہے وہ آپوزیشن جماعت میں بڑی متحرک نظر آتی ہیں زمنی انتخابات میں بھی بڑی متحرک نظر آتی ہیں مگر بھی پیپس پارٹی الگ ہوتی ہے آپ کی جو پوری تحریک ہے وہ ایک بار پھر سے ٹھنڈی پڑ جاتی ہے تو اس بار آپ کے پاس کوئی حکمت عملی ہے حکومت کو آپ کا گرانا مقصد ہے یا دوبارہ الیکشن کروانا ہی ہے اس حکومت کو پورے پانچ سال کا موقع افرام کرنا چاہتے ہیں یا کوئی حکمت عملی ہے جو سڑکوں پر دوبارہ آئے ہیں یا پہلے کی طرح پھر آپ کچھ دنوں کا اتجاج ہوگا اور اس کے بعد دوبارہ اپوزیشن اپنے گھروں میں چلی جائے گی نہیں نہیں ایسی بات نہیں دیکھو ہمارا ہمتہ گرانے کا تو پہلے سے بھی کوئی مقصد نہیں رہا صحیح ہماری جو تحریک پی ڈی ایم نے پہلے سے جو بھی شروع کی چیز ظاہر ہے کہ ایسی نالائق نائل حکومت جو عوام کے لیے کچھ نہیں کر سکتی اس کا حق ہی نہیں بنتا بزاعت خود ان کو یعنی جو وعد پورے نہیں کر سکے تھے تو اخلاقی طور پر بھی ان کو اس سے لعدہ ہونا چاہیے تھا لیکن اب چونکہ یہ مہنگائی بے روزگاری یہ عوامی مسئلہ ہے اور اس میں صرف پی ڈیاں بلکہ عوام برپور ساتھ دے رہی ہیں بلکہ جو پی ٹی اے کے لوگ ہیں پی ٹی اے کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں اور ہر جگہ مطلب ان کے رابطے بھی ہو رہے ہیں کہ بالکل وہ ان کا اعتماد بھی ختم ہو گیا پی ٹی اے کا لوگوں کا اب صرف یہ چند لوگ جو جو انتظار میں ہیں وہ یہ دعوے کر رہے ہیں بلکہ یہ جو تحریک ہے یہ انشاءاللہ جاری ساری رہے گی اور اس وقت تک جب تک ان سے جان نہیں چھوٹتی کیونکہ یہ تو اکمت کو بھی نہیں چلا سکے یہ عوام کو بھی کچھ ریلیف نہیں دے سکے عوام کو بھی یہ کچھ ریلیف نہیں دے سکے سردار محمد یوسف پارلیمانی لیڈر کیپی اسیمبلی سارا عمر سے ٹیلی فون اعلان کی موجود تھے آپ کا بہت شکریہ آپ کے واقعہ بہت شکریہ مزید بھی پروگرام کا جو گفتگو ہے جو موضوعات ہے اس کے پر بھی بات کریں مگر جانباق تو ایک بریک کا ہمارے شاہر ساتھ رہے گا بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور بات کریں کہ ملکی سیاسس اور اتحال سے پہلے جو کل پاکستان نے بھارت کے ساتھ جو دبیئی کے سٹیڈیو میں جو سلوک کیا ہے پوری تاریخ جو ہے وہ قائم کر دی ہے اور ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ میں جو بھارت کو یہ غرور تھا کہ کبھی بھی اتنے بڑے ایونٹ کے اندر اس کو پاکستان سے جو ہے وہ شکست نہیں ہوئی دوہزار ساتھ میں ہم نے یہ دیکھا کہ جب پاکستان اور بھارت کا ٹی ٹوئنٹی میں آمنہ سامنا ہوتا ہے پاکستان کو اس میں شکست ہوتی ہے الگ بات ہے کہ پاکستان دوہزار نو میں سری لنکا کو فائنل مہرا کے ٹائٹل جی جاتا ہے مگر اب اب ایسا ہوا کہ پاکستان نے دس وکٹوں سے آسانی اور یقین کیجئے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان اور بھارت کا میچ نہیں ہو رہا بلکہ پاکستان اور زمبابی کا میچ ہو رہا ہے بڑی آسانی سے ہمارے دونوں اپنرز نے وہ حدف عبور کیا اور اس کے ساتھ شاہنشاہ افریدی کے اگر بات کی جائے تو کمال کی بالنگ انہوں نے کی اور انہوں نے جو تمام جو چیزیں ہیں اور انہوں نے پہلے ہی مرحلے کے اندر جو ہے وہ بھارت کی جو پلیر سے شرما ہو گئے کولی ہو گئے یا دیگر جو بھی راہول ہو گئے ان کو اپنے پیویلین جو ہے وہ بھی جوا ہے ان تمام چیزوں کی اپر بھی بات کریں گے رانہ صاحب سب سے پہلے سے بتائیے گا کہ بڑی عبرتناک شکست ہو گئی بھارت کو بڑا غرور تھا اور اس حوالے سے بڑی آپ نے دیکھا کہ موقع موقع کی کمپینے بھی چھلاتے رہے مگر کیا ہوا ہمارے تو پلیرز نے موقع نہیں دیا انہیں اچھے اس میں یہ دیکھیں کہ پوری عوام جو مہنگائی اور باقی ساری چیزوں سے پی سی بھی تھی ان کو ایک خوش خبری ملی بلکہ وہ اس صورت میں ملی اس میں یہ دیکھیں کہ ایک ریکارڈ قائم ہوا وہ یہ ہے کہ ٹی ٹوینٹیم کے آج تک انڈیا کو کبھی بھی دس وکٹوں سے شکست نہیں ہوئی اور اسی طریقے سے پاکستان بھی دس وکٹوں سے کبھی بھی نہیں یہ تھے کہ یہ عالمی ریکارڈ ایک تو یہ بن گیا دوسرا بہت اچھی بولنگ تھی شاہنشاہ فریدی کی ابتدائی سٹیجز پہ جا کے آخری انڈ پہ جا کے ایک اور میں سترہ سکور بنے تب جا کے یہ ایک سو پچاس کا ٹارگر بنا ورنہ یہ ایک سو پینتیس پہ بھی رک سکتا تھا بہت اچھی بولنگ رہی بیٹنگ بہت اچھی رہی شروع میں باب اور آزم نے بہت احتیاز سے کھیلا انڈ پہ جا کے تو بہت زیادہ دونوں اوپنر جو تھے وہ فارم میں تھے تو یہ ریزرڈ نکلا میں زیادی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جو اگر یہی جو ابتداء ہے اس کو برقرار رکھا گیا تو ورلڈ کپ بھی ہمارے ہاتھ سے کہیں بھی نہیں جا سکتا کیونکہ انڈیا جو ہے وہ ہارٹ فیورٹ ٹیم تھی اس ٹی ٹوئنٹی اگر ہم اس کو ہرا سکتے ہیں تو ہم کسی کو بھی ہرا سکتے ہیں چاہے وہ اسٹریلیا ہو ساؤس افریقہ ہو یا کوئی بھی ٹیم ہو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ابتداء بہت شاندار ہیں اور اسی کو اس تسلسل کے ساتھ آگے لے کے چلنا چاہیے اور تمام پلیئرز کو متحد ہو کے کھلنا چاہیے تاکہ یہ جو ابتداء بنی ہے اور یہ انڈ تک برقرار ہے اچھا یہاں پر میں کرکٹ کے حوالے سے چونکہ ہم نے دوسرے بھی موضوعات کو کچھ کرنا یہاں پر آخری کمرٹ صاحب کو یہ چاہوں گا کہ جب سے ہم نے دیکھا کہ بھارک کے اندر آئی پیل شروع ہوئی ہے بڑا غرور ہے کہتے ہیں کہ دنیا کے سب سے بڑی لیگ بھی ہے ہماری مگر جب سے آئی پیل شروع ہوئی ہے کوئی بھی بین الاقوامی ایونٹ کوئی بڑا ایونٹ جو ہے وہ انڈین ٹیم نہیں جیت سکی تو یہ جو ان کا غرور ہے آئی پیل میں کیا ورلڈ کپ تھا میں اگر آپ کو یاد ہو پچھلے بار بھی میں یہ کہہ چکا تھا کہ جب یہ نیوزیلینڈ یہاں سے گئی تھی تو ہم اس کو کم بیک کریں گے ہماری پوری ٹیم انشاءاللہ ورلڈ کپ میں اور وہ ہی ہوا کہ جو نیوزیلینڈ کے ساتھ جو انڈیا نے سازش کھی تھی مل کی وہ جو میگزین میں خبر بھی چھپی تھی اور ساری چیزیں اس کا جواب بھی یہ پاکستان نے جو کل کا میچ جیتا ہے اس میں اچھے طریقے سے دیا ہے آپ اندازہ کریں کہ ان کے ہاں وہ اس نحج پہ پلئئر موجود ہیں جتنے بھی پلئئر ہیں لیکن وہ اچھا کھیل نہیں سکے ان کے ہاں نہ وکٹیں نہ ان کی بیٹنگ کامیاب ہو سکی نہ ان کی بولنگ کامیاب ہو سکی دونوں جگہ پہ وہ ناکام رہے اور بری طرح ناکام رہے اور یہی وجہ ہے کہ آخری تین اگر آپ آخری آورز دیکھیں جو ہوا کل سے جو سوشل میڈیا پر انڈیا کی ٹیم کے ساتھ جو ہو رہے ہیں وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے بلکہ وہ آپ کے بھی سامنے اور سبھی پوری عوام جو ہے وہ ہمیں بڑی خوش بھی نظر آئے تمام سیاسی قائدین کے جانب سے اور عسکری قیادہ کے جانب سے بھی بڑی خوشی کا اظہار کیا گیا ہے اور سبھی نے پوری پاکستانی جو ٹیم ہے اس کا مبارک بات بھی دی ہے عوام جو ہے وہ بڑی مشکلات میں ہے آپ کو لگتا ہے کہ جو پی ڈیم دوبارہ سے سڑکوں میں آگی ہے اس بار کسی حکمت عملی کے تحت یہ نکلے ہیں کوئی لاحعمل ان کے پاس موجود ہے یا فقط یہ پہلی بار کی طرح اسی طرح جلسے کریں گے دھرنے کریں گے ریلیا کریں گے اور پھر کہیں سے کچھ سگنل ملے گا اور گھر میں چلے جائیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس دفعہ پی ڈیم نکلی ہے یہ بھی کسی طرف سے اشارہ ہے اس کی بنیادی وجوہات یہ دیکھیں کہ صرف پی ڈیم نہیں ایک اور بھی احتجاج جاری ہے وہ آپ کے بھی سامنے اس کی بنیاد بھی کہیں اور سے ہے پھر یہ ابھی بلوچستان کا جو ایشو ہوا ہے یہ بھی ساری چیزیں اس کے ڈانڈے کہیں نہ کہیں سے کسی اور جگہ ملتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ڈیم کے پاس ابھی تک کوئی حکمت عملی نہیں ہے آپ ان کا دیکھیں احتجاج کی جو بنیادی وجوہات ہیں وہ مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں لیکن مہنگائی کا حل کیسے ہوگا معیشت کس طرح بہتر ہوگی ان کے پاس ابھی تک کوئی لاعہ عمل نہیں ہے وہ آ کے بتائیں کہ یہ ہمارے پاس یہ لاعہ عمل ہے اس حکمت عملی کے تحت ہم ملک کی معیشت کو بہتر کر سکتے ہیں ابھی تک ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوئے اس کے سیلیکٹڈ ہیں یا باقی جو ان کے مخصوص نعرے ہیں میں کہتا ہوں کہ وہ نعرے بلکل بجاہ مان لیتے ہیں اس کا اگر لاعہ عمل کیا ہوگا الیکشن کی یہ بات کرتے ہیں شاف و شفاف کی مان لیتے ہیں یہ حکومت کو گرا لیتے ہیں پھر انہیں نے سویلین بالا دستی کی بات کی سویلین بالا دستی کی بات کو آپ یہ دیکھیں کہ ابھی عمران خان جو کہہ رہے ہیں کہ نوٹیفیکشن میں کروں گا وہ بھی سویلین بالا دستی کی تو پی ڈی ایم کو تو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے علمیہ یہ ہے کہ ان کا مقصد عوام کی بات نہیں ہے سویلین بالا دستی کی نہیں ان کی جو بنیادی مقصد ہے وہ حکومت حاصل کرنے وہ کسی صورت میں ہو کسی طرح ہو ان کا بنیادی مقصد یہ ہے لوگ تو اس حد تک بات لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو پچھلی دفعہ دھرنے پہ جو مولانا فضل رحمان سے مذاکرات ہوئے تھے اس میں بلوچستان کی بات ہوئی تھی وہ اس وعد پورے نیو وعبا کے وعد پورے ہونے جا رہے ہیں تو اپوزیشن جو ہے جو پی ڈی ایم ہے ان کے معاملات مختلف ہیں اب کاف لیگ کا جو پاکستان پی فرس پارٹی سے معاملات چل رہے ہیں مونہ سلائی کے ثرو تو یہ سارے کے سارے صورتحال انہیں حکومت چاہیے کسی صورت میں بھی چاہیے کسی طرح بھی چاہیے حکمت عملی تو ان کے پاس نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں نہ پی ڈی ایم کے پاس ہے نہ حکومت کے پاس ہے علمیہ یہ ہے کہ چلو حکومت کے پاس ہو دونوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر ابھی جو پاکستان مسلم لیگ نون کا مسئلہ ہے ابھی تک تو یہ کلیر نہیں ہو سکا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اگلے الیکشن میں ووٹ کو عزت دو کے نعرے کے ساتھ جائے گی یا کام کو عزت دو کے نعرے کے ساتھ جائے گی ابھی تک تو یہ تیہہ ہونا رہتا ہے جب یہ تیہہ ہوگا پھر جو پاکستان مسلم لیگ نون کے جو دو دھڑے ہیں ان کو وہ متفق ہوں گے اچھا یہاں پر یہ سوال نہیں بنتا کہ حکومت جو ہے جو مہنگائی والی چیزیں یقین ہے تو آپ نے مارکٹ کے حوالے سے بھی ایک فیکٹر موجود ہے مگر کہیں نہ کہ حکومت کے جو غلط فیصلے ہیں ان کا بھی ایک تاثر جو ہے وہ بھی موجود ہے اور تمام چیزوں کو جو حکومتی جو اتحادی جمعاتے ہیں وہ کیوں آن کریں گی کیا انہوں نے کل کوئی حلقوں میں نہیں جانا انہوں نے الیکشن نہیں جیتنے تب ہی تو وہ اپنی پالیسی کو دیکھتے ہوئے الگ ہوں گی یا ساتھ رہنے کا فیصلہ کریں گی یہ تو ان کا حق ہے نہیں اچھا اس میں یہ دیکھیں کہ پہلے جو مہنگائی ہوتی تھی تو پہلے کرتے تھے نواز شریف یا زرداری اب کرتی ہے تو عالمی مارکٹ اب نہ میٹھا ہپا پکڑوار تھو تھو نہیں ہمیں اون کر لیں نہیں ہمیں اپنی غلطی جو ہے ہمیں اون کر لیں نہیں جائے ہم معیشت کو بہتر نہیں کر سکے ہماری ٹیم اس نہج پہ نہیں جا سکی ایک بات دوسری بات کہ اب ایمکیوم جو ہے اب ایمکیوم پاکستان تحریک انصاف سے الگ ہونے جا رہی ہے اب یہ دیکھیں کہ کچھ دن پہلے جو انہوں نے بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ جو کراچی میں ہمیں سب سے زیادہ اگر کسی کے مخالفت کا سامنا ہے سیاسی طور پر تو پاکستان تحریک انصاف سے ان کے بھی وہی حلق ہے جہاں سے وہ ووٹ کامیاب ہوئے ہیں ہم نے ایسی جماعت میں اپنے اپنی سب بندی کرنی ہے اور اپنے اگلے الیکشن کی تیاری کرنی ہے اس کے لئے معاملات الگ الگ ہوں گے ایمکیوم الگ ہونے جاری ہے بلوچستان کی صورتحال آپ کے بھی سامنے ہیں میرے بھی سامنے ہیں دو یہ ساری صورتحال جو ہے پھر یہ جو منگل تک کا جو ٹائم دیا گیا اب آپ دیکھیں وزیر داخلہ کو کہ انہوں نے وہاں جو مذاکرات کیے وہ منگل تک ہیں بودھ کا کہیں ذکر نہیں ہے جبکہ پریس کانفرنس ہاری وہ منگل اور بودھ کی ہے اور یہ جو ان کے جو ڈیمانڈ وہ مان کے آئے ہیں فرانس کے سفیر کو بھی بہر بھیجیں گے باقی سارے معاملات فورٹ شیڈول کو بھی دیکھیں گے یہ کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے باقی سارے معاملات ایسی ٹی چلیں گے یہ احتجاج جو ہے یہ بڑھے گا علمیہ ہمارا صرف یہی ہے کہ ہم احتجاج کو اس نہج پہ پہلے روک نہیں سکے اگر آپ کو یاد و ماضی میں جائیں تو ایک چھوٹے سے تجاوز تجاوزات کا ایشو یہاں ہوا تھا تو وہ آپ پارا کا کوئی ایسی چو بھی اس معاملے کو حل کر سکتا تھا لیکن علمیہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو سارے معاملات جب ڈھیل دی پھر آپ کو پتہ پورے ملک میں معاملات سارے ہیں احتجاج کی سیاست کس کے حق میں ہے یقین ہے تو پر ہم دیکھتے ہیں کہ احتجاج والی سیاست جب ہمارے سامنے آتی ہے عملاق کو نقصان پہنچتا ہے عوام کی عملاقوں سرکار کی عملاقوں یقین ہے تو وہ بھی عوام کے پیسوں سے ہی ہے تو ان تمام چیزوں میں کیا ہماری جتنی بھی اپوزیشن کی جو سیاسی جو جماعتیں ہیں انہوں نے ابھی تک ماضی سے سیکھا نہیں ہے چلیں پاکستان تحریک انصاف کو یہ کہتے ہیں کہ آپ پہلی بار آئے ہیں نا اہل ہے مگر جو اپوزیشن میں ہیں وہ تو بڑے تجربہ کار ہیں اور خود کو بڑے کہتے ہیں کہ ہم منجوے سیاست دان ہیں تو کیا ابھی بھی وہ اسی روش کے اوپر چلیں گے جیسا کہ وہ پہلے ماضی میں چلتے آئے ہیں وہ اینک ہے جنگ چھیڑی اگر خداوں نے صرف مخلوق ماری جائے گی اس پورے احتجاج میں یہ دیکھیں پولیس والے مر رہے ہیں وہ بھی غلام رسول ہیں ادھر عام آدمی مر رہے ہیں علمیہ یہ ہے کہ عام آدمی کا نقصان ہوتا ہے اس کا روزگار ختم ہوتا ہے ساری چیزیں ختم ہوتی ہیں دونوں کو صورتوں میں احتجاج ہو تب بھی نہ ہو تب بھی عام آدمی کا نقصان ہے یہ جو سیاسی ریاست ہیں وہ عام آدمی کا ابھی تک سوچ نہیں رہی جس کی ویسے نقصان ہو رہا ہے اور جو غربت ہے آپ تصور کر کے دیکھیں گھی کی کیا صورتحال ہے بکل میں گئے والا جو انصر ہے وہ بہت نمائے ہیں اور ریاست کو بھی چاہیے ان تمام چیزوں کی اپنی جو اپنی پالیسی ہے اس کا واضح کرنے کے ضرورت ہے جو تسار کے سیاسی صورتحال کے پر بھی بات کریں کہ مگر یہاں وقت تو ایک بریک کا ہمارے ساتھ مرے کے بعد ناظرین پرگیم میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور بات کریں گے بلوچستان کی سیاسی صورتحال کے پر ہم نے یہ دیکھا کہ ناراض آرکین کی جانب سے رائے شماری ہونی تھی پچیس اکتبر کو مگر اس سے پہلے ہی وزیراعلا بلوچستان جام کمال نے اپنے وزیراعلا ہونے کی حیثیت سے خود صفحہ دے دیا ہے وہ اپنے عدد سے مسافی ہو گئے ہیں اور کیا صورتحال ہے کہتے یہ ہے کہ پورے اگر ملک میں تبدیلی آنی ہو تو اس کا جو آغاز ہے وہ بلوچستان سے ہوا کرتا ہے رانہ صاحب بتائیے گا یہ کتنی بات درست ہے کہ بلوچستان سے تبدیلی کا آغاز ہی پورے ملک میں جو ہے وہ تبدیلی کی ایک علامہ سمجھا جاتا ہے جی ماضی کو کی اگر تاریخ کو دیکھوں تو یہ بات درست ہے حالانکہ پارلیمانی سطح اگر دیکھیں تو یہ سب سے چھوٹا صوبہ ہے لیکن سیاسی حوالے سے پنجاب سے بھی بڑا صوبہ ہے جب بھی تبدیلی کا کوئی ایشو چلتا ہے تو بلوچستان سے چلتا ہے اب اس میں نہ دو سے تین چیزیں دیکھیں اب دوسر بزنجو جو تھا وہ پہلے بھی وزیرعالہ قومی دوار تھا اور اس کی اور جام کمال کا ایشو شروع دن سے چلتا ہے وہ سب کو بتائیں تو اس نے اس نہج پہ گیم کی اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو جام کمال ہے یہ کسی کا بہت لڑ لڑ اب اس نہج بھی اگر تبدیلی آ چکی ہے اور انہوں نے اسصیفہ بھی دے دیا ہے تو آپ خود سمجھیں کہ چیزیں کس طرف جانا چاہ رہی ہیں اب دو وزیر گئے ایک وزیر گیا اور ایک چیئرمن سینٹ پرویز خٹک صاحب وہاں گئے اور صادق سنجرانی بھی وہاں گیا جب دونوں گئے انہوں نے یہ اس پہ فوکس نہیں کیا کہ جام کمال کے خلاف جو میں اعتماد کی تحریک اس کو ختم کیا جائے بلکہ وہ اس پہ فوکس کرتے رہے کہ جو اگلا وزیر آل آئے گا وہ ہمارا حمایت یافتہ ہو وہ اپوزیشن کا حمایت یافتہ نہ ہو بجائے اس کے ان کو تو یہ کوشش کرنی چاہیے تھی کہ جام کمال کے خلاف جو اعتماد کی تحریک آ رہی ہے وہ ختم ہو جانے چاہیے وہ جو پندہ دن کا ٹائم لے کے دینا تھا باقی سارے معاملات تھے وہ بعد میں پیچپ ہوتے رہے اور باقی معاملات ہوتے رہے اچھا یہ جو صورتحال ہے اس میں ایک اور بات میں یہاں وضاحت کرتا ہے چلوں کہ اب پاکستان تحریک انصاف کا حمایت یافتہ وزیر آلہ مشکل آئے گا جبکہ پوزیشن کا جو حمایت یافتہ نا وہ آئے گا اس کی جو بنیادی وجہ ہے کہ جو پچھے دفعہ پی ڈی ایم نے دھنہ دیا تھا جو مولانا فضل الرحمن سے معاملات تیہ ہوئے تھے اب ان کی باری آ چکی ہے کہ وہ اس وعدے کو عفاق کیا جائے ان وعدوں کو نبھانے کا وقت آگیا ہے تو معاملات چاہے وہ کوئی بھی آئے وہ جی اسی سے بھی آئے وہ پاکستان تحریک حکومت کا حمایت یافتہ نہیں ہوگا یہ بات یہ بات درست نہیں ہے کہ اب جو وزیرالہ جو بھی بنیں گے جس منصف کے پر بیٹھے گا وہ باپ جماعت کا ہی ہوگا اپوزیشن تو محض دو سال کے لیے کیوں اقتدار آثر کرنا چاہے گی جبکہ اپوزیشن کا یہ ضرور فائدہ ہو سکتا ہے کہ باپ جو حکومتی جو اتحادی جو جماعت ہے اس میں تقسیم کر دی جائے یہ ان کا حق ہے اور انہوں نے جو ہے وہ اس کو یوٹیلائز بھی کیا ہے اور فائدہ بھی اٹھایا ہے انہوں نے تقسیم کرنی تھی جام کمال صاحب الگ ہو گئے ہیں ان کے جو ناراض آرکین جو ان سے تھے انہی کی جماعت کے تھے وہ ان سے الگ ہو گئے ہیں یہ اپوزیشن فلال اس کا جو ٹارگٹ تھا پی ڈی ایم کا وہ یہی تھا جس میں وہ کامیاب ہوئے ہیں اقتدار آپ کو لگتا ہے کہ وہ حاصل کرنا چاہیں گے محض دو سال کے لیے نہیں اقتدار کے ان کا ایشو جو تھا وہ جو کشتی تھا اس میں چھے ڈالنا تھا وہ چھے ڈال گیا ہے اب وہ ساری چیزیں وہ ایس ایس آگے مثلا بدلاؤ کی طرف جائیں گی پھر اب اگلا ان کا جو ٹارگٹ ہے پی ڈی ایم کا وہ پنجاب ہے عثمان بزدار صاحب ان کے خلاف ہو جائیں گے یہ پاکستان اگر آپ کو شاید علم ہے کہ کاف لیگ پلس پاکستان پیپلز پارٹی کے معاملات ہیں شباز شریف جو ہے ان کے معاملات پاکستان پیپلز پارٹی سے چل رہے ہیں یہ اب پنجاب کی طرف آئیں گے یہ سلسلہ رکے گا نہیں یہ سلسلہ ڈے بڑے بڑھے گا اگر بلوچستان کے صورتحال کا جائزہ لیں تو یہاں بلوچستان میں اکبر بکٹی جیسا طاقتور وزیر اعلیٰ بھی زیادہ ارسانی ٹکا تھا یہ جام کمال صاحب تین سال بڑا عرصہ لگا کے گئے ہیں پھر یہ ہے کہ ان کی ریپوٹیشن اگر آپ جا وہاں کنفرم کریں تو ان کی ریپوٹیشن بہت اچھی تھی ان کے بنیادی ایشیوز یہ تھے کہ کرپشن نہیں کرنے دیتے تھے ان اس کے باوجود بھی وہ وہاں زیادہ دیر نہیں ٹک سکے پھر اس کنا ٹائم فریم دیکھیں کتنے عرصے سے تحریک آ رہی تھی پھر ختم ہو جاتی تھی ساری چیزیں اب آکے صیفہ دے دیا گیا اس ٹائم فریم کو پھر پیڈی ایم کے احتجاج کو پھر دیگر احتجاج کو اگر آپ دیکھیں اور پھر ساری صورتحال کو دیکھیں تو آپ کے سامنے سارا منظر نامہ واضح ہو جائے گا کہ ہم جا کس طرف رہے ہیں جو جو چھید ہے وہ کس طرح بڑا ہوگا پانی کس طرح کشتی میں جائے گا رک کشتی کس طرح ڈوبے گی یہ پھر آگے جا کے ساری چیزیں صورتحال ناراض عرقین کی آپ کو وجہ کیا نظر آتی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن کر دروازہ ہے جو پائپ لائن ہے جام کمال صاحب نے بڑی سختی سے اس کے پر عمل درامت بھی کروایا ہے اور کسی کو ناجائز جو ہے وہ فرنڈز وہ دیئے بھی نہیں ہے اور کرپشن کر دروازہ ہے وہ بھی بند کر دیا تو جو ناراض عرقین ہے وہ تو یہ کہتے ہیں ترقیاتی کام نہیں ہونے دیئے عوام کافی نالا ہے یہ بات درست ہے اچھا جو وہاں کا جو صورتحال ہے نا ایم پی ایز کا تو وہ بنیادی طور پر ہمیشہ ڈو مور کا جیسا امریکہ مطالبہ کرتے ہیں جبکہ ترقیاتی کام سب سے زیادہ بلوچستان میں اس دفعہ ہوئے ہیں یہ الگ بات کہ حکومت نے پاکستان تحریک وزیراعظم نے وہاں فوکس زیادہ نہیں کیا ان کا وہاں فوکس بلوچستان میں پہلے دن سے نہیں رہا یہ الگ ایشوز لیکن جام کمال نے بقیدہ فنڈز جاری کیے سارے معاملات کیے مسئلہ جام کمال کا تھا ہی نہیں جام کمال جن کے فیورٹ تھے ان کے اب وہ فیورٹ نہیں رہے یہی بنیادی وجہ ہے کہ انہیں عصیفہ دینا پڑا اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی حال ہی نہیں تھا مزیراعظم پاکستان کہاں پر کھڑے ہیں تمام معاملے کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ان کے لئے گھبرانے کا وقت شروع ہو چکا ہے اب انہیں گھبرانا چاہیے اور سارے صورتحال کوئی اچھے جگہ نہیں جاری میں نہیں سمجھتا کہ احتجاج ہے پی ڈی ایم سڑکوں پہ جا چکی ہے وہ بھی سڑکوں پہ ایک دم سے ایسے نہیں آئی دوسرا یہ جو سارے صورتحال ہے دوسرا احتجاج ہے جو منگل کو جا کے واضح ہوگا حکومت جو ہے وہ ابھی تک شش و پنج کے شکار ہے اب اب تھوڑا سا غور کریں ایک طرف حکومت کہتے ہے کہ وہ کل ادم تحریک ہے کل جو شیخ رشید کی پریس کانفس میں انہیں نے مذہبی جماعت کی پہلے وہ تو اپنے اس طرف سے طے کر لیں کہ وہ کل ادم تنظیم ہے یا وہ مذہبی جماعت میں وہ کہہ رہا ہے تمام امور کے پر بات چل رہی ہے ہماری اب چل رہی ہے تو پھر واضح کر لیں نا جب وہ کل ادم انہوں نے کر دیا پھر کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہوئے کل ادم کرنے کے باوجود تحریکی لب بیک نے بقیدہ انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا اب مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کل ادم تنظیم ہے وہ کس طرح الیکشن میں حصہ لے کے آ سکتی ہے آپ انہیں مین سٹریم میں لے کے بھی آئیں گے تو ضیا جیسا حال ہوگا اور ضیا نے جس طرح ایک مذہبی کارڈ کھیلا تھا تو سیم ویسا ہی ہوگا اچھا یہاں پر آپ نے یہ کہا کہ حکومت کے لیے جو ہے وہ گھبرانے کا وقت شروع ہو چکے ہیں لاسٹ میں میں آپ سے اکمر نہیں جانا چاہوں گا ہم نے یہ دیکھا کہ اسرد عمر کی جو حالی ہے جو پرس کانفرنس اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جنوری یا میکسیمم مارچ تک یہ جو مہنگئے والا جو انصر اس کے پر کابو بھی پا لیا جائے گا آپ نے مارکیٹ میں بھی جو قیمتیں ہیں اور دوبارہ سے مستحقم ہونا شروع ہو جائیں گی اور اس کے اثرات پاکستان پر بھی آئیں گے اور حکومت کافی مطمئن ہے اس کو پی ڈی ایم کے دھرنوں جلسوں ریلیوں سے کوئی لینا دینا نہیں حکومت جو ہمیں مکمل تپر مطمئن نظر آ رہی ہے یہ جو نقشہ حکومت کھینچ رہی ہے حکومتی بزراء یہ درست ہے اچھا نا وہ تو نوے دن کا بھی دھانا کہ نوے دن کے اندر ہم یہ تبدیلی لے آئیں گے یہ بدلہ ہو لیں تو ایسا جو ممکن نہیں ہے تیل جو ہے وہ ڈے بڑھے گا اب یکم سے پھر دوبارہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی اب پیٹرول کی جو ہی قیمت بڑھتی ہے تو ساری چیزیں ڈیفنیٹلی اس کے اثرات عام چیزوں پر اشیخ اور دنوش پہ بھی پڑھتے ہیں چیزیں پڑھتے ہیں اب علمیہ ہمارا یہ نہیں ہے علمیہ یہ کہ دال اور ساری چیزیں ہم بہر سے لے کر رہے ہیں جو ہم پہلے خود پیدا کرتے تھے ہم ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز ہم بہر سے لے کر آ رہے ہیں جب بہر سے لے کر آ رہے ہیں تو دیفنیٹلی ہمیں ڈالن میں ہے جو ہے وہ ہمیں واضح کرنے کے ضرورت ہے جو چیزیں ہم باہر سے منگوار رہے ہیں وہ ہم وہ خود بھی اپنے ملک کے اندروں کی پیداوار کو بڑھا سکتے ہیں رانا عبدالرب صاحب کالم نگار اور تجزیہ کار ہمارے صحت موجود ہیں سار آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ